اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ٹاپ فائیو کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں تو وہ ہے جو کل میچ کھیلا گیا کوئیٹا گلیڈی ایٹرز وسیز ملکان سلطان اس کی حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ایسے کچھ پلیئر ہیں ویسٹرن ڈیز اور سوہت افریقہ کے جو پی ایس ال کو چھوڑ کر کل جا چکے ہیں اس کی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے پلیئر ہیں کی تھی کہ تین ایسے پلیئر ہیں جن کے پلیئر آف منت کے ایوارڈ کے لیے آئی سی سی نے ووٹنگ کروانی ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پہلے نمبر پر کون آئے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور نمبر فور پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے سرفراز احمد اور شہین شاہ فریدی کے بارے میں وہ وہ بھی خبر مکمل آ چکی ہے کہ کس وجہ سے ان کی بحث ہوئی اور کیا مسئلہ ہوا تھا اور نمبر فائی پر جو خبر ہے آج دو میچ کھیلے جانے ہیں پی سیل میں پہلا میچ جو ہے وہ ہے اسلامہ بار یونائٹیڈ ورسز بشاور ظلمی اور دوسرا میچ جو ہے وہ لاور کلندر ورسز کراچی کنگ اور اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی پہلی خبر کی جانب جو کہ ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان میچ کھیلا گیا اگر ہم ٹاس کی بات کریں تو کوئٹا گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور جب ملتان سلطان کی طرف سے اوپنے کرنے کے لیے ان کے کپتان محمد رزوان اور ساتھ شان مسود آئے اور محمد رزوان اور شان مسود کے درمیان بہت اچھی پارٹناشپ ہوئی اور محمد رزوان سلو بی بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے 23 گندوں پر 21 رنز بنایا اور ایک چوکہ انہوں نے لگایا اور شان مسود ایک سال کے بار ایک سال کے بار ملتان سلطان کی ٹیم ایک کام بیک انہوں نے پلینگ لیونے میں اپنی جگہ بنائی تھی اس سے پہلے وہ ایک سال پہلے وہ کپتان تھے اور وہ اس کے بعد وہ سال کے بار وہ آئے ہیں اور انہوں نے شاندار بیٹنگ کیا بیٹالیس گندوں پر تیہتر رنز بنائے ہیں سات چوکے اور چار چھکے انہوں نے لگائے ہیں اور ایک سو تیہتر کے سٹرائک رن ریٹ سے وہ کھیلے ہیں بہت ہی اور سٹینڈنگ انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور جو لوگ انہیں کہتے تھے کہ وہ ٹیسٹ کا پلیر ہے اور انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ میں ٹی ٹونٹی کا بھی بہت ہی اچھا پلیر ہوں اور شان مسعود نے بہت ہی کمال کی بیٹنگ کی ہے اور اسے مقصود آج کے بیچ میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے آٹھ گندوں پر پانچ رنز بنائے ہیں اور جونسن چارلس جو ویسٹ انڈیز کے بیسٹ مین ہیں انہوں نے بھی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے انہوں نے چوویس گندوں پر سنتالیس رنز بنائے ہیں پانچ چوکے اور دو چھکے ان کی انہیں میں شامل ہیں ریلی ریسو بھی اتنی اچھی پرفارمنس بلکل ہی نکام لذر آئے دو گندوں پر دو رنز بنا سکے خوش دلشاہ جو ہیں وہ اٹھارہ گندوں پر بیس رنز بنا سکے اور جو ہے سویل تنویر وہ تین بالوں پر دو رنز بنا سکے اس طرح ملتان سلطان کی طرف سے شان مسود اور جونسن چارلس کی اچھی بیٹنگ کی وجہ سے ملتان سلطان نے ایک سو ترہ سی رنز بنائے اور ایک سو چورہ سی رنز کا حدف دیا تھا کوئٹا گلیڈیٹرز کو اگر ہم کوئٹا گلیڈیٹرز کے بولرز کی بات کریں تو ان کی طرف سے عثمان خانش انواری نے پینتیس رنز دے کر کوئی ویکٹس حاصل نہیں کی محمد نواز انہوں نے تین گندوں تین آورز میں بتیس رنز دے کر ایک ویکٹس حاصل کیے اور محمد حسنین نے چار آورز میں چورتالیس رنز دی ہیں کافی مہنگے ثابت ہوئے ہیں اور جو زہیر خان ہے انہوں نے چار آورز میں پچیس رنز دے کر ایک ویکٹس حاصل کیا اور خورم شزاد جو ہیں وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے اچھی بولنگ کی ہے چار آورز میں چھبیس رنز دے کر دو ویکٹس حاصل کی ہیں عثمان خان نے ایک آورز میں سولہ رنز دے کر ایک ویکٹس حاصل کی ہے اور جب کوئیٹا گلیڈیٹر کو ٹارگٹ ملا ایک سو چورا سی رنز کا تو ان کی طرح سے جیک وارڈ ریلڈ اپننگ کرنے کے لیے آئے اور عثمان خان آئے اور وہ جال دی اتنی اچھی پرفارمس نہیں دے سکے دونوں اپنرز جال دی آؤٹ ہوگے عثمان خان نے چودہ گندوں پر بارہ رنز بنائے اور جیک وارڈ لینڈ نے دس گندوں پر انیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو چھکے انہوں نے لگائے کیمرہ ڈیل پورٹ ایک مرتبہ فیڈ فلاپ نظر آئے زیرو رنز بنا سکے سار فراز احمد بھی کوئی اچھی پرفارمس نہیں دے سکے سولہ گندوں پر تیرہ رنز بنائے ہیں آزم خان چھے بالوں پر دو رنز اور محمد نواز چھے گندوں پر دس رنز دو چوکے لگائے انہوں نے عثمان شنواری نے چھے گندوں پر سات رنز ایک چوکہ لگائے اسی طرح مکمل فلاپ نظر آئی ہے اس کوئٹا گلیڈیئٹر کی ٹیم لاور کلندر کے خلاف تو وہ بہت ہی اچھی انہوں نے بیٹنگ بھی کی تھی اور بولنگ تو کمال کی کی تھی آج ان کی بولنگ بھی ناکام رہی اور بیٹنگ تو بلکل ہی ناکام رہی وہ صرف اور صرف بارہ شریعہ ایک آور میں تیہتر رنز پر دس وکٹ گواہ بیٹے اور انہوں نے تیہتر رنز صرف بنایا ہے اور اسلام جو ملتان سلطان ہے وہ ایک سو رنز رنز کے اوپر سے وہ میں جیتے ہیں اور بہت یسانی سے انہوں نے میں جیتا ہے اگر ہم ان کے بولرز کی بات کریں تو ان کی طرح سے طرف سے مزہ ربانی نے دو آور میں آٹھ رنز دے کر ایک وکٹس حاصل کی ہے سویل تنویر میں تین آور میں اٹھائیس رنز دے کر ایک وکٹس حاصل کی ہے شاہ نوازدانی نے تین شریعہ ایک بال پر پندرہ رنز دے کر ایک وکٹس حاصل کی ہے اور امران تہر نے کمال کی بولنگ کی ہے دو آور میں سات رنز دے کر تین وکٹس حاصل کی ہیں امران خان نے بھی اچھی بولنگ کیا انہوں دو آور میں تیرہ رنز دے کر دو وکٹس حاصل کی ہیں اور اسی وجہ سے ملتان سلطان کی بولنگ امران تہر کی اچھی بولنگ اور جو ہے شان مسعود اور جونسل چارز ان کی اچھی بیٹنگ کی وجہ سے ملتان سلطان یہ میچ بہہ سانی جیت گئی اور ملتان سلطان کا کی جو رن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ سار رنز کے مارجن سے وہ یہ میٹ جتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر ٹو کی جانب جو کہ پلئیر آف دی منت کے ایوارڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پلئیر آف دی منت کے ایوارڈ کے لیے آئی سی سی نے ووٹنگ رکھی ہے اور وہ سب سے زیادہ کس کو ووٹ ملے اور پلئیر آف دی منت کا ایوارڈ کون لے گیا وہ ہمارے حسن علی مشفیقو رہیم جو بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر بیسٹ مین ہے اور ساتھ ہی سری لنکا کے ایک فاسٹ بولر تھے اور ان تینوں کے درمیان اچھا مقابلہ تھا لیکن مشفیقو رہیم کامیاب رہے اور پلئیر آف دی منت کا ایوارڈ مشفیقو رہیم لے گئے اور انہوں نے سری لنکا کے خلاف اچھی بیٹنگ کی تھی دو سو بیاسی گالبان رنز انہوں نے بنایا تھے دو سو اسی اور بیاسی کے درمیان انہوں نے رنز بنایا تھے بہت ہی اچھی انہوں نے بیٹنگ کی تھی اسی وجہ سے پلئیر آف دی منت کا ایوارڈ آئی سی سی نے مشفیقو رہیم کو دیا ہے اور مشفیقو رہیم نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے تو ہم اپنی آج کی خبر رمبر تھری کی جانب جو کہ پرسو جو میچ ہوا تھا کویٹا گلیڈیٹر ورسز لاور کلندر اس کے درمیان شہنشاہ فریدی اور سرفراز کے درمیان کوئی جگڑا ہوا تھا لیکن کچھ فیمز یہ کہہ رہے تھے کہ سرفراز نے غلط بات کی ہے لیکن کچھ کہہ رہے تھے کہ شہنشاہ فریدی نے غلط بات کی ہے لیکن اصل جو ہے جب شہنشاہ فریدی نے بانسر مارا سرفراز احمد کو اور ان کے سر پر لگا تو شہنشاہ فریدی نے ان کے قریب جا کر کوئی بات کی غالبان انہوں نے کہا کہ آپ بانسر کو کھیل نہیں سکتے ایسی کوئی بات کیا اور جس کی وجہ سے سارفراز بھی تھوڑا سا غصے میں نظر آئے اور سارفراز نے بیٹھ کے ساتھ انہیں ایسے کیا اور اسی طرح سے ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور جو لاور کلندر کے پلیئر ہیں وہ شہینشاہ فریدی کو اور سارفراز کو انہوں نے ادھر ادھر کر دیا اور شہینشاہ فریدی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ شہینشاہ فریدی نے سارفراز کی کپ تینی ہی میں ڈیبیو کیا تھا اور سارفراز بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن اتنے پاور ہیٹر نہیں ہیں شہینشاہ فریدی بھی اتنے ابھی تک بولر نہیں بنے کہ سارفراز سینئر ہے ان سے اور ان کے ساتھ بات تمیزی کرے اور غالبا نظر لگ رہا ہے کہ شہینشاہ فریدی نے انہیں گالیاں بھی دی ہیں سارفراز کو لیکن یہی وجہ تھی کہ انہیں بانسر ڈالا اور انہوں نے کہا کہ آپ بانسر نہیں کھیل سکتے اسی وجہ سے سارفراز اور شہینشاہ فریدی کے درمیان بحث ہوئی اور شہینشاہ فریدی کا پتہ چلے گا جب ویسٹ ننڈیز اور انگلینڈ کے خلاف سریز ہو رہی ہے اس میں شہینشاہ فریدی کا پتہ چلے گا کیونکہ ساتھ افریقہ کا خلاف بھی وہ اتنی اچھی بالنگ نہیں کر سکے اور اب تک پی ایس ایل کے جو دوبارہ پی ایس ایل چروع ہوا ہے تو شہینشاہ فریدی نے ایک ہی وکٹس حاصل کی ہے چار پانچ میچز ہو چکے ہیں شہینشاہ فریدی کی کوئی وکٹس اور کوئی اچھی بالنگ نظر نہیں آ رہی اور ان کی طرف سے ہارس روپ اور جو ہیں راشد خان لاور کلندر سے وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور شہینشاہ فریدی کو سارفراز کے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھے چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر فور کی جانب جو کہ کچھ پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں کل اور ان میں جو ہے وہ سوہت افریقہ کے ڈیویڈ ملر ہو گئے اور بھی جو سوہت افریقہ کے جن کی سیلیکشن ٹی ٹونٹی سکارڈ میں ہوئی تھی اور انہوں نے ویسٹ انڈیز میں ٹی ٹونٹی جا کر کھلنے اور ویسٹ انڈیز کے بھی کچھ پلئر پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ایسے شمرن ہیٹ مائر ہو گئے انڈرو رسل ہو گئے فیبل ایلین ہو گئے اور اور بھی کچھ ایسے پلئر ہیں جو پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ویسٹ انڈیز اور سوہت افریقہ کے کیونکہ ان دونوں کی دونوں ممالا کی سریز ہو رہی ہے اور غالبان ستائی سے ان کی سریز کا سٹارٹ ہے اور انہوں نے جا کر پہلے وہاں کرتی نہ بھی کرنا ہے اسی وجہ سے وہ پلئر چھوڑ کر پی ایس ایل کو جا چکے ہیں اور پشاور ظلمی کو بہت بڑا لاؤس ہوا ہے کیونکہ ڈیویڈ ملر جس طرح کی فارم میں تھے اور انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ڈیویڈ ملر کا اور وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ساتھ ہی فیبل ایلین جو ان کی آل رونڈر ہیں سپینر آل رونڈر وہ بھی اچھی بولنگ کرتے تھے اور بیٹنگ بھی وہ بھی پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا چکے کیونکہ ان کی سریز ہو رہی ہے ساتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی اسی وجہ سے ان کے پلئر پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی آخری خبر کی جانب جو کہ آج دو میچ کھیلے جانے ہیں پہلا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے کھیلا جائے گا جو کہ پشاور ظلمی اور اسلامہ بار یونائٹیڈ کے درمیان کھیلے جائے گا پشاور ظلمی نے پچھلا میچ بہت اچھے طریقے سے جیتا تھا کراچی کینگ کو بہت بری طرح سے ہر آیا تھا اور اس کے دوران اور اسلامہ بار یونائٹیڈ کی ٹیم تو بہت بڑی آفارم میں چل رہی ہے اور لگ رہا تھا کہ جب میچ سٹارٹ ہوئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ اسلامہ بار یونائٹیڈ کی ٹیم اتنی بڑی نہیں ہے اور جس طرح کی وہ فارم میں آئی ہے بالنگ بیٹنگ فنڈنگ بہت ہی آؤسٹینڈنگ وہ ٹیم کھیل رہی ہے اسلامہ بار یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان کافی اچھا میچ ہوگا کیونکہ پشاور ظلمی اگر یہ میچ جیتا ہے تو وہ بھی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور پشاور ظلمی کے لیے میچ بہت ہی اہم ہے اور اسی وجہ سے دونوں ٹیم میں بہت ہی اچھا میچ کھیلیں گی اور بہت ہی مزہ آئے گا دونوں ٹیموں کے درمیان اور ان کی جو پلینگ لیون میں لاغ نہیں رہا کہ کوئی چینجنگ ہوگی اور اگر ہوگی تو اسلامہ بار یونائٹیڈ شاید اگر فائی مشرف فیٹ ہوتے ہیں تو انہیں بھی کھیلا سکتے ہیں اور جو ملتان پشاور ظلمی ہے ان کی ٹیم تو سیم ہی کھیلے گی بہت ہی اچھے انداز سے پچھلا میچ انہوں نے فینش کیا ہے اور اگر ہم دوسرے میچ کی بات کریں جو کراچی کینگ اور لاور کلندر کے درمیان کھیلے جانا ہے کراچی کینگ کی ٹیم تو بلکل ہی فلوپ نظر آ رہی ہے نہ محمد آمیر اچھی بولنگ نہیں کر رہے کوئی بھی بولر اچھی بولنگ نہیں کر رہا کوئی بیسٹ مین بابا رازم کے علاوہ کوئی بھی بیسٹ مین بیٹنگ اچھی نہیں کر رہا گپٹا لوگ ہے شرجیل ہوگے کوئی بھی پلئر والٹین ہوگے کوئی بھی پلئر اچھی بیٹنگ نہیں کر رہا سوائے بابا رازم کے بابا رازم بہت ہی آؤسٹینڈنگ بیٹنگ کر رہے ہیں اور کراچی کنگ کے وہی ایک ایسے پلیئر ہیں جو پرفارمس دے رہے ہیں ورنہ کوئی پلیئر بالنگ میں محمد عامر بلکل نکام نظر آ رہے ہیں پشاور ظلمی کے خلاف دو آور میں اکتیس رنز پڑ گئے تھے محمد عامر کو کوئی اچھی بالنگ میں وہ ریدم نہیں آ رہا محمد عامر کی اگر محمد عامر پہلے بھی وکر تو انہیں نہیں ملتی تھی اور وہ رنز روکتے تھے لیکن اب انہیں رنز بھی پڑ رہے ہیں تو محمد عامر کے لیے بہت ہی غلط بات ہو رہی ہے محمد عامر کو اپنی فٹنس پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے اگر وہ ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو وہ پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں اور محمد عامر کی بہت ہی ناکس پرفارمس جا رہی ہے اور اسی وجہ سے کراچی کینگ بھی بہت ہی پیچھے جا رہا ہے اور کراچی کینگ کے پاس ابھی دو میچز رہتے ہیں اگر وہ دونوں میچ جیتے ہیں تو پھر وہ کوالیفائی کرتے ہیں ورنہ ملتان سلطان ان کی جگہ پر کوالیفائی کر جائے گا اور امیر کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اللہ حافظ